اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بالکل خیریت سے ہوں آج میں آپ کو بیگن کا پرتہ بنانا سکاری ہوں یہ بیگن کا پرتہ بیگن اور ہمارے پرتہ بھی جانتے ہیں اور یہ بہت ہی کوئی ریسپی ہے اور اسپیشلی یہ میرے گھر میں کھچری کے ساتھ بانتا ہے تو آج ساکیپ کی کھچری بنانے کی فرمائش تھی تو اس کے ساتھ میں ان کے لئے یہ بنا رہی ہوں اس کے لئے بہت ہی سمپل انگریڈینٹس ہیں جس میں ایک بیگن بڑا والا رکھا ہے اگر چھوٹے ہوں تو دو تین ٹیماٹر لیے میں نے اور چھوٹی چوب کیوی پیازیں ہیں دو ہرہ دھنیا ہری مرچے اس طرح کٹی ہوئی اس کے پاس پائسز بھی پہت زیرا ہے جس میں یہ زیرا ہے کٹی مرچے ہیں ون ٹی بل سپون کٹی مرچے کیونکہ چٹ پٹا بنتا ہے ون ٹی سپون زیرا ہے ون ٹی بل سپون نمک ہے ون ٹی سپون اس میں ہلتی پاورڈر ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے بیگن کے بھروڈتا بنانے کے لیے بیگن کو اور ٹیماٹروں کو دونوں کو چھوڑے پر رکھ دیں گے تینوں کو اس طرح ایچے کر دیں گے اب ان کو پرپر سے ان کو بالکل اچھے طریقے سے پکانے پہلے یہ نیچے سے ہو جائیں تو ان کو ٹرن کر کے رکھ دی جائے گا اور جب یہ دونوں سائٹ سے ہو جائیں جب یہ تھنڈے ہو جائیں گے تو ہم ان کا چھلکا ہوتار کے ان کا گودہ نکال لیں گے تو نیکس ٹیپ کی طرف چلتی ہوں جب تک کہ یہ اچھے سے بھون رہے ہیں پھر میں آپ کو ان کا آگے کا پروسس بتاتی ہوں دلنے کے بعد ان کو جب ہم نے جلا لیا تھا دونوں چیزوں کو تو یہ اس ٹیکسٹیر میں آگئی ہیں اب میں ان کو اس طرح سے آپ ایسے ایسے کٹ کے بھی ان کو بسل لیں لیکن بلکل پیسٹ نہیں بنانا ہے اس کا تھوڑا تھوڑا ریشہ رہنا چاہیے ایسے بھی کریں تو یہ اتنے زبردست ٹیسٹ دیں گے کہ آپ کو بہت پسند آئے گا انشاءاللہ اب ہم نے یہاں پر اوائل لے لیا ہے اوائل میں میں سب سے پہلے پیاس ڈال دیتی ہوں اور پیاس کو ہم کو زیادہ نہیں پکانا ہے کچھا پکا رکھنا ہے اب پیاس تھوڑی کچھی پکی ہو گئی ہے اب اس میں ہی سارے مسالے میں نے ڈال دی ہیں پیاس کو زیادہ ہم نے سوٹ نہیں کرنا ہے تھوڑی سی کورکوری رکھنا ہے ہرہ دھنیا ہری مرچے اور بیگن ڈال کر اپنا اس کو اچھے سی مکس کر دیں گے سب چیزیں ڈالنے کے بعد بس اس کو آپ نے زیادہ زیادہ پانچ دیس منٹ پنایا ہے اور پکانا ہے اور تھوڑا سو اوائل اس کا اوپر آجائے تو بلکل ریڈی ہے یہ بہت اچھا لگتا ہے کچھری کے ساتھ آپ لوگ ضرور ٹرائی کچھری تو گرم گرم کچھری کے ساتھ یہ بیگن کا بھرتہ بلکل ریڈی ہے آپ ضرور ٹرائی کریے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا بہت اچھا کومبنیشن ہے پھر ملوں گی اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ